اسلام علیکم سسی اکال نمسکار آداب میں ہوں حرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آج حکومت پاکستان نے بھارتی دیشتگردی کے جو ناقابل تردید ثبوت قومی اور بین الاقوامی میڈیا کے سامنے رکھے ان سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نرندر مودی اور بی جے پی نازی جرمن القائدہ اور دائس سے بڑا دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں امریکی ادارہ فارن پولیسی نے اپنی ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ دائش کی کارروائیوں میں حصہ لینے والے شدت پسندوں میں سے اکثریت کا تعلق بھارت سے افغانستان میں ایک جانب پاکستان، امریکہ اور طالبان مذاکرات کی کامیابی کے بعد افغانستان میں مستقل امن کے لیے کوشہ ہے تو دوسری جانب بھارت اب افغانستان کی مٹی میں بھی دیشتگردانہ کارروائیوں میں ملوث پایا گیا اگس میں افغانستان کے صوبہ خراسان میں دائش نے جلالباد کی جیل پر حملہ کیا تھا تاکہ اپنے قید ساتھیوں کو رہا کرا سکے اور اس حملے میں سب سے دلچسپ امر یہ تھا کہ اس میں افغان بھارتی اور تاجک واشندوں نے شرکت کی دائش میں بھارتی واشندوں کی شمولیت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی گروہ دیگر ممالک کے دیشتگردوں سے مل کر دنیا بھر میں دیشتگردانہ کارروائیوں میں ملوث پائی گئی ہے ان حملوں میں دو ہزار انیس میں ایسٹر کے موقع پر چرچ میں کیا گیا حملہ بھی شامل ہے جس میں تین سو سے زائد افراد لوگ میں عجل بن گئے تھے اس کے علاوہ دو ہزار سترہ میں نئے سال کے موقع پر ترکی میں نائٹ کلب دو ہزار سترہ میں نیویار کے شہر میں ٹرک حملہ اور سٹاک ہوم میں کیا گیا حملہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے بھارت سے افغانستان میں دائش کے ذریعے بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے جس کی سب سے بڑی مثال جلال آباد کی جیل پر حملہ ہے اس کے علاوہ کابل میں سکھ گردوارے پر حملے کی منصوبہ بندی بھی بھارت میں ہوئی فارن پولیسی نے اپنی اس ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ سری لنکا میں دو ہزار انیس میں ایسٹر پر کیے گئے حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے تھے امریکہ کے علاوہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے اندر دیشتگردی کی کارروائیوں کی داستہ بہت دمتی ہے ان سب کے درمیان بھارت وہ اکیلا ملک ہے جو ان دیشتگردانہ کارروائیوں کی ذمہ داری بھی قبول کر رہا ہے بھارت نے ہمیشہ ریاستی سطح پر دیشتگردی میں ملوث ہونے کا اقرار کیا ہے بھارت کے سابق وزیر دفاع منوہر پاریکر نے کہا تھا کہ اب پاکستان کا مقابلہ ہم دیشتگردی سے ہی کریں گے بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید ڈول نے کہا تھا کہ ہم بلوچستان میں دیشتگرد بھیج کر بلوچستان توڑ دیں گے بھارت کا ایک اور ریٹائرڈ میجر گورو آریہ روز ریپبلک ٹیو پر کہتا ہے کہ ہم دو چار شیعہ زاکر خریدیں گے چار سنی مولویوں کو پیسہ دیں گے اور پاکستان میں خانہ جنگی کرا دیں دیو بندی مولویوں کو یہ بولیے کہ بھئی آپ ایک کام کریے آپ بریلویوں کو الٹا سیدھا بولیے کہ قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں یہ قافر ہیں یہ واجب القتل ہے چھے مہنے کے اندر پاکستان میں ارتھکا جائے گا بھارت کی دیشتگردی کے سموت پہلی بار نہیں پکڑے گئے دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے دیشتگردی کے واقعات اور ان حملوں کی منصوبہ بندی میں بھارت کا ملوث ہونا انتہائی پریشان کن ہے بھارت نے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف دیشتگردی کا بازار گرم کر رکھا کانگریس نے بھارت کا جو سیکولر ایمیج بنانے کی کوشش کی اسے آر ایسس نے تباہ کر دیا بھارتی زمین دنیا بھر میں دیشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے بھارت کا ایٹم بم اس وقت انتہا پسند برامنوں کے ہاتھ میں ہے آر ایسس اور دائش کے گڑ جوڑ سے بھارت کے ایٹمی ہتھیار دیشتگردوں کے ہاتھوں لگنے کا امکان بڑھ چکا ہے دیشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینگنے کیلئے ضروری ہے کہ دنیا بھارت کو لگام دے اقوام متحدہ اور فی ٹی ایف سمیت دیگر عالمی ادارہ بھارتی دیشتگردیوں کا نوٹس موسیقی